بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویورز کیسے ہیں آپ ویورز رمضان آنے والے ہیں اور مجھے جلیبی بہت پسند ہے میں نے بہت کوششیں کی تو مجھ سے جلیبی صحیح نہیں بنتی تھی الحمدللہ اب میں نے جو ریسپی ٹرائی کی اور جس ریسپی سے میں نے بنایا وہ زبردست ریسپی تھی تو میں نے سوچا روزوں کے لیے ایک تو میرا جو آئٹم جلیبی وہ ریڈی ہو گئی ہے تو جلیبی میں آپ کو بنانا سکھاتی ہوں بہت ہی ایزی ریسپی ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ دو کپ چینی کے لے کے ڈیڑھ کپ اس میں پانی ڈالنا ہے اور ہم نے اس میں دو تین الائچیاں ڈال کے اس کو ابلنے کے لیے رکھ دینا ہے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ جو چینی ہے یہ ساری گھل جائے میلٹ ہو جائے اور پانی میں غائب ہو جائے جب چینی ساری غائب ہو جائے گی تو ہم نے اس وقت اس میں صرف ایک ٹی سپون سے بھی تھوڑا کر لے چلے آدھا ٹی سپون لیمو کا رس ڈال دیں گے تازہ لیمو ہو جائے تو تازہ لیمو کا ڈال دیں ورنہ جو لیمن جوس ملتا ہے وہ ڈال دیں آدھا چمچ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو چینی ہے وہ واپس سے کرسٹل شکل میں نہیں آتی ہے وہ شیرہ پتلا ہی رہتا ہے جلیبی کے لیے جو شیرہ ہے وہ کوئی ایک تار دو تار نہیں کرنا ہوتا جیسے ہی چینی غائب ہوتی ہے ایک دو بوائل آتے ہیں تو ہم نے لیمن جوس ڈال دینا ہوتا ہے اور لیمن جوس ڈالنے کے بعد بھی صرف ایک سے دو منٹ ہم نے اس کو مزید پکانا ہوتا ہے یہ دیکھیں چینی غائب ہو گئی میں اب اس میں لیمن جوس ڈالوں گی بلکل آدھی چمچ کے برابر لیمن جوس چلا گیا اور اب ہم اس کو دوبارہ ایک سے دو منٹ پکا لیں گے اور اس کو پکانے کے بعد ہم نے اس کی آگ بند کر دینی ہے جی بلکل اس کو ہم نے چولے سے ہٹا دینا ہے سائٹ پہ کر دینے آگ بند کر دینی ہے تو شیرہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کو ڈھکنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں اس کو بس ایک سائٹ پہ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ شیرہ ہے ایک سائٹ پہ ہم نے کر دیا ہے یہ بھی گرم ہی ہے تھنڈا نہیں ہوا اب آتے ہم جلیبیاں بنانے کے لیے ایک کپ میدہ لیں گے ایک کپ میدہ میں ایک ٹیبل سپون کے قریب ہم نے گھی ڈالنا ہے یہ زیادہ ہے لیکن میں نے صرف ایک ٹیبل سپون ڈالنا ہے باقی نہیں ڈالا ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں گھی ڈال دیا چھٹکی میٹھا سوڈا ڈال دیا نہ بھی ڈالیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا میٹھا سوڈا ضروری نہیں کہ ڈالا جائے اب ہے جس سیکرٹ انگریڈینٹ یہ ہے اینو اینو تو اکثر گھروں میں ہوتا ہی ہے تو ایک ساشے ہم نے اینو کا اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہو گیا جی چلیں جی اب یہ میرے پاس ہے پانی آدھا کپ پانی میں میں نے آرنج کلر تھوڑا سا گھول کے رکھ دیا تھا تو بسے اس میں پانی پورا ایک کپ ڈالے گا میں نے احتیاطا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا پہلے آدھا کپ ڈالا آرنج والا پھر میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے آدھا کپ اور ڈالا اور اس کو اچھی طرح اچھی طرح اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ کوئی گھٹھلی نہ رہے اور ایک رنی سا جونسہ ہے نا جونسہ ہے وہ مکسچر ہمارا بن جائے جس طرح کبھی آپ لوگوں نے پینکیک بنائے ہوں تو پینکیک والا مکسچر ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں رنی سا مکسچر بن گیا اب دو طریقے ہیں یا تو اس کو کیچپ والی باٹل میں ڈال دیں یا اس کو پائپنگ بیگ میں ڈال دیں میں آپ کو دونوں طریقوں سکھا کر دکھاتی ہوں اچھا فرائنگ پین میں ہم نے اس کو کرنا ہے اور گھی تھوڑا ڈالنا ہے یہ میرا بھی بھی زیادہ ہے گھی میں نے اس کو دیکھ لیں یہ رنگ بنا رہی ہوں اور انڈ میں اس رنگ کو میں نے درمیان میں سے لائن دے دینا ہے تاکہ جتنے سرکل ہیں یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ یہ بیچ میں ایک لائن دے دی اس سے وہ سارے سرکل جونسہ ہے نا وہ جڑ جاتے ہیں وہ الگ الگ نہیں ہوں گے یہ دیکھیں لائن بیچ میں کر دی اس طریقے سے آپ نے جلیبیوں کو فرینک پین میں ڈال لینا ہے کتنا آسان ہے آسان نہیں ہے ویسے یہ ہاتھ کو کنٹرول کرنا نا کہ پائپنگ بیگ میں سے اتنا ہی نکلے جتنا ہمیں چاہیے اچھا اس کو جی ہم نے اچھی طرح پکنے دینا ہے اتنا پکانا ہے اس کو ہم نے کہ یہ کرسپی جلیبیاں بن جائیں گی آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ جل رہی ہیں یہ ہم نے ہارڈ کرسپی کرنی ہے تو کرسپی کرنے تاک اس کو ہم نے پکنے دینا ہے یہ دیکھیں اب یہ نظر آرہا ہے آپ کو شکل سے بھی کہ یہ سخت سی ہو گئی ہے کرسپی ہو گئی ہے تو چلیں جی ان جلیبیوں کو ہم نکال لیں گے اور جلیبیوں کو نکال کے ویسے تو ڈائریکٹ شیرے میں ڈال دیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ جو شیرہ ہے نا وہ چولے سے اترا ہوا ہے لیکن یہ میں کوئی تیکسچر چیک کرانے کے لیے تو میں آپ کو اس کو پلیٹ میں ڈال کے دکھاتی ہوں کہ آپ کو دیکھیں کہ پلیٹ میں کہ جلیبیاں کیسی ہیں یہ دیکھیں ہارڈ ہے کرسپی ہے یہ جلیبیاں جو انسی ہیں میں نے شیرے میں ڈال دیں کوئی آگ نہیں جلانی شیرے کے نیچے شیرے میں جلیبیوں کو بس ایک سے ڈیڑھ منٹ بھگونا ہے اس سے زیادہ نہیں بھگونا ورنہ وہ سوگی ہو جائیں گے نرم ہو جائیں گی چلیں جی اب ہم کرتے ہیں دوسری ٹرائے کہ میں نے اب یہ بوٹل میں ڈال دیا کیچپ کی بوٹل میں ڈال دیا تو چلیں جی یہ بلکہ میرے سے زیادہ مشکل ہوئے کھل گئی ہیں جلیبیاں تو یہ دیکھیں یہ کھلتی جا رہی ہیں اس کی بتاؤں وجہ کیا تھی آئل میرا زیادہ تھا اگر آئل کم ہوتا نا تو وہ ٹھہر جاتی ہے ایک سائیڈ پہ لیکن ایک بات جو میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ جتنی جلیبیاں اس طرح بکھری ہوئی تھی وہ اتنی زیادہ کرسپی بنی اچھی بنی جو جلیبی زیادہ قریب قریب کٹھی ہو گئی تھی وہ وہاں سے نرم ہو گئی تھی تو یہ جی بس جتنی دیر میں میں نے وہ مکسٹر ڈالا ہے اس کے بعد میں نے یہ جلیبیاں نکال دی ہیں بس اتنی دیری میں نے ان کو ڈپ رکھا ہے اس کو کسی چھلنی میں رکھیں تاکہ جو ایکسٹر شیرہ ہے وہ پلیٹ میں نیچے گر جائے نیچے پلیٹ رکھنی ہے تاکہ پلیٹ میں نیچے گر جائے دیکھیں کتنا خوبصورت رنگ ہے دل چاہ رہا ہے کہ اسی وقت کھا لوں میں چلیں جی دوسرا بیچ میں نے شیرے میں ڈال دیا ہے اب یہ میں نے گرم گرم ڈال دیا تھا یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت وہ جال والی جلیبی بھی اپنی جگہ الگ سی خوبصورتی اس کی آگئی ہے اور جو جلیبی موٹی ہو جائے گی نا وہ تھوڑی نرم رہ جائے گی اندر سے تو یہ دیکھیں کتنی ماشاءاللہ کرسپی مزددار جلیبیاں بنی ہیں اچھا جی یہ شیرہ جو باقی بچ گیا ہے اس کا میں آپ کو استعمال بتاتی ہوں گرمیاں ہیں روزے آگے آ رہے ہیں شربت بنے گا تو چینی کے جگہ آپ نے یہ شیرہ ڈال دینا ہے زبردست کام ہو جائے گا ضائع بھی نہیں جائے گا اور ویسے دوبارہ بھی جلیبیاں بنائیں گے